ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ہدایہ ٹیلیوین پر گدائی علی بیس سید علی شانوزین آپ کا خوبصورت عزیز ترین پروگرام سبرس لے کر حاضر ہے اور جس میں آج ہم جشن عید زہرہ اور جشن تاج پوشی امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرجہو موصلے علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہو نہایتی ذوق و شوق اور مسرط کے لمحات میں گم ہو کر منا رہے ہیں ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں وہ تمام احباب جنہوں نے مختلف اداروں میں جا کر حاضری دینے تھی ہم نے جلدی جلدی انہیں پڑھا کر ان سے اجازت لی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں وہ مختلف اداروں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے ہم اگ اس پروگرام کے حصے میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو بچے شریک ہوئے ہیں اب ہم ان کو زیادہ دیر نہ بٹھائیں تھک جاتے ہیں بچے اور پھر ان کے لیے اتنا لمحہ صبر کرنا کہ بہت سارے لوگوں کو پڑھ دیں کہ درمیان وہ ہمیں صرف ہمارا مو دیکھیں اس سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے سامنے آکے جشن منائیں مٹھائی کھائیں اور پھر وہ ہمیں دور سے دے کر ہمارے اوپر ویسے ہی خوش ہو کر گھومیں ہسیں پھریں جیسے کبھی رسول خدا کے سامنے امام حسین اور امام حسین جیسے معصوم بچے ہسے ہستے تھے خوش ہوتے تھے اور پھرتے تھے تو میں اس پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہوتے روں گا مشتبہ علی کی طرف کہ ہمارے نونحال ذاکر اہل بیعت جو ہمارے نہائیت خوبصورت اور نہائیت بلند پایا ذاکر اہل بیعت سید علی حسن کے ساتھ زادے ہیں وہ ہمیں آج جشن عید زہرہ میں اپنی منکبت سے عطا فرمائی جی صلوانی اللہم اعلی محمد و علی محمد و اجیل فراجب علی 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 حیدار علی 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 حیدار علی 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 حیدار علی کے چاہنے والے خوشی ایسے بناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں لگاتے ہیں دلی نارے لگاتے ہیں دلی نارے جو چہرے موسکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا سکھایا مانے اپنی لوریوں میں یعنی مولا غدیر خوم کا قصہ غدیر خوم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں حدی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں خلا کرتا ہے حج کے درمیہ خوشیوں کا تروازہ تواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ دلوں میں عظمت توحید لپر یا علی مولا خدا کے گھر علی پیدا خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ شہیدوں کے تچہرے بھی شہیدوں کے تچہرے بھی کفر میں مذکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کوئی بورا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے دلوں سے نہ رہے حیدر زمیت آسمان اٹھے میرے ہر شین پر دل سے منافق کے دعا اٹھے جو مون کے ہے علی کے جو مون کے ہے علی کے ان کو لفظوں سے چلاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں مسلسل کوششوں کے بات بھی ناکام تالش کر علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے موالی سب کھٹے ہو گئے سج گیا خیبر جو سچی بات ہوتی ہے جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں ملایا تھا شب محراج جس کو حق نے اپنا تھا بہت نزدیک تھا محبوب بس کہنے کو پیدا تھا خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہ جاتا علی کی تھی انگوٹی اور علی کا ہاتھ دیکھا تھا بہت خوش ہے نبی میراج جسے تشریف لاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں بہت خوب بہت خوب چیتے رہیں اللہ تعالی آپ کے والدین کو بھی بلند درجات عطا فرمائیں جنہوں نے آپ جیسے نونحال فرزند کی اتنی خوبصورت پرورش کی اور اللہ تعالی آپ کے پڑھنے سے جو بھی آپ کے خاندان میں مرہومین ہیں ان تمام کی شفاعت کا ان تمام کی مشکلات کا اور ان تمام کی بخشش کا اللہ تعالی وہ صلاح بنا دے لازمی باتیں آپ معصوم فرشتیں ہیں اور جب فرشتیں اتنے خوبصورت اور دل و جان سے جان سے اپنے آقا کو اپنا سلام پیش کریں تو پھر وہ سے کیوں نہ قبول کریں جلدی سے ناظرین آگے بڑھوں گا اور اپنے دوسری آج کے نونحال ذاکر جناب شہویز محمد شہویز محمد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فراجہوں میری طرف سے عید زہر مبارک آپ کے مبارک سب مبارک اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حضری یا علی یا علی حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات مردہ بات مردہ بات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فراجہوں مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے اللہ دے میں ہمتان تے گج واج کے اللہ دے میں ہمتان تے گج واج کے آقادا ملاد منانگے سبحان اللہ مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے سبحان اللہ مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے مدنی دے گیت اسی گاندرم آنگے مدنی دے گیت اسی گاندر اے آنگے آقادیا میں فلانس جاندرم آنگے مدنی دے گا سبحان اللہ رہاں واضح صورت مر جائے پاوے سردہ کخنا روے مر جائے پاوے سردہ کخنا روے رسول اللہ دے نارے لندے روانگے مر جائے پاوے سردہ کخنا روانگے مر جائے پاوے سردہ کخنا روانگے مر جائے پاوے سردہ کخنا روانگے سب کچھ وار کے حسین بولیا مولا اسی یار یعنی بند روانگے مر جائے پاوے سردہ کخنا روانگے سب کچھ وار کے حسین بولیا مولا اسی یار یعنی بند روانگے مر جائے پاوے سردہ کخنا 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 روانگے اے آقادیاں میں فلانس جان دے رہاں مانگے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جن فراجہوں ناظرین و ناظرین و مومینین و مومنات جن خاندانوں میں ایسے خوبصورت ثبوت پیدا ہوں میرا آج کا ملاد تو آج اس وقت برا ہو چکا کہ جو کچھ ہم دینا چاہتے تھے جس خوبصورت انداز میں یہ بچے لے چکے ہیں اس سے آگے ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دیں چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف ناظرین و ناظرین و مومین و مومنات حدائی ڈالیو ابن گرائی عزل بیت سید علی شان حسین دوسرے وقفہ کے بعد پروگرام سبرس لے کر حاضر خدمت ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے بغیر وقفے کے اب اس نشست میں ہم جرمی سے اپنے نہائیتی خوبصورت لہان کے مالک جناب استاد غلام کمبر مرہوم کے روحانی شاگید فخر الزاکرین جناب ببرکلی بھٹی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انہیں اسلام کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم بغیر وقفہ کے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے جشن کے حوالے سے وہاں سے جو انہوں نے کلام تیار کیا ہے وہ پیش کریں اسلام علیکم ببر بھائی وعلیکم اسلام پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کو جشن عید الزہرہ جشن تاج پوشی امام زمان آپ کو جرمنی کے تمام جتنے بھی مومین و مومنات ان کو اور دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے ان سب کو اس جشن کو مبارک علی شہر صاحب آپ کو بھی آپ کی بوری ٹیم کو ہدای تیزی والوں کو جہاں جہاں اس ٹیلیزم کی اصلاحات سے ہماری آواز جاری ہے سب مومن مومنات اسلامت کرتا ہوں وعلیکم اسلام ورحمت نور رحمت اللہ علیہ وسلم ملکہ ممگنات کے جد رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو خوشی ہے اور ایک آمد سب محمد وعالی محمد اجل فرجہ تو بھرو بھائی آپ آج سوالے سے ہمیں کیا سنا رہے ہیں بس حاضری لغوانی ہیں ایک دو ہم مل کے سواس پڑھیں اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد اجل فرجہ بڑی پہلی ربائی میری نظر سے گزید میں کوئر لکھ رہی میں جا آپ کو دورہ میں آپ کو سناوں گا کہتے ہیں کہ سارے صاحب ایمان شکریہ کیسے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ ماشا طلق کہیں گے مسلمان شکریہ جسے رسول کا تقاضی ہے دوستو مل کر کہو حضرت سلمان شکریہ اللہمان صلی علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرجہ اللہمان صلی علیہ محمد و عجل فرجہ نگاہوں سے لگانے آئی میری سرکار کا سب جشان منا نے آئے آکے بتہا ایک دو تین نہیں بارک بارا سارے ایک دو تین نہیں بارا بارا سارے محفلِ صلی علیہ سرکار 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 بارا سرکار 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 میرے مالک میرا مان بڑھانے میرے مالک ہے میرا مان بڑھانے اللہ حمد صلی اللہ محمد عالی محمد عجل فراجہم عر کوئی زہورہ جب ہی راش کے جلی لگتا ہے عر کوئی زہورہ جب ہی راش کے جلی لگتا ہے شمائے نور ادایہ جو جلانے شمائے نور ادایہ جو جلانے آئیہ محقبت ہاں کو نگاہ لگانے آئیہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آئیہ میں جو بیچ سے ہے گھر لوگو جنابی بیل ہوئی کھول سکی رہا بسم اللہ بلد کے دنیا میں جو بیت سے ہے گھر لوگو میری کتمت کے میرے گھر وہ سیادی سبحان اللہ سبحان اللہ آشاء اللہ آپ یہ مدعا کر دیے گا اور بڑا ہی تیارا چیز آپ یکین نوٹ کے بدا دیں تو مجھلے اس کے یہ دعات پوری نہیں ہوگی شاہوں کے شاہوں نے شاہوں کے شاہوں نے راہے قدم دنیا میں شاہوں کے شاہوں نے رکھا ہے کدم دنیا میں اس طرح مجھ کو بتا ہوش شاہوں کے شاہوں نے رکھا ہے شاہوں کے شاہوں نے کدم دنیا میں شاہوں کے شاہوں نے اس طرح مجھ کو بتا ہوش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجل پر آجاؤں اور ناتر بھائی بڑھے پہرہاں شیر اس میں گلفز آ رہا ہے دیجیور دیجیور کہتے ہیں سختیوں کو تکلیفوں کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو مجھے کامی لفت ہے وہ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے شیر بیش کر رہا ہوں آج ہے تشتے عرب نور اللہ نور بنا آج ہے تشتے عرب نور اللہ نور بنا شیر بے دیجور کٹی دل دی وہاں محا کے بطہ کو نگاہوں سے لگانے اللہ پریشتہ کیا بہت ہے کہ جو بھی نبی کا ملاز میں آئے ہیں محمد اللہ محمد کے خوشی مشریک ہیں ان کو کیا پیش کرو چاہو جبریلے امی سارے خزانے دے دو جاہو جبریلے امیر سارے خزانے دے دو میرے محبوب کو ہے ملنی دیوانی آنی ناہی نری آلی آلی ملنی دیوانی آنی علی شاہد صاحب نعرہ بانتا ہے بکوی ناہی نری اللہ حضر پالی اللہ حضر پالی اللہ حضر پالی اللہ حضر پالی محمد و علی محمد و جل فراجہم نور ہی نور سے آلی منور میری میں شیر پروں ہاں سمجھے گا ماشا اللہ نور ہی نور سے آلی محبوب خدا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جب سے محبوب خدا میرے درانی آئی خاکے بتا کو نگاہوں سے لگانی آئی اور بہت ہی جارہا مقصہ میں آپ تمام کی نظر کر رہوں ماشا اللہ سبحان 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 اللہ آپ مقتاب کی نظر کر رہا ہوں اتا کی جی اتا کی مجھے گناہ گاری کو توبہ کا سہارا ہے میلا سبحان اللہ مجھے گناہ گاری کو توبہ کا سہارا ہے میلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد جگر پیدا کیا جو دنیا کے جس گوشے میں بھی جا رہا ہے جاتا ہے وہاں ذکر آل محمد کرتا ہے بہت شوق سے اور میں خصوصی طور پر آپ کو شکر گذار ہوں کہ فاصلے پر جانے کے باوجود بھی آپ نے میرے کلام کو یاد رکھتے ہیں اور مختلف جگہ گاہے بگاہے یہ نہیں کہ میں نے کبھی آپ سے کہا اگر آپ اسے پڑھتے ہیں آج بھی آپ نے میرے آنے والی کتاب نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر نام کا ہی اصل میں مزا ہوتا ہے جلدی آنے والی اس میں سے بہت خوبصورت میری یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سنات آپ نے پیش کی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اتا فرمائے آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ آپ کی مخبت ہے یا آپ کی چاہت ہے ہدایتی والگمدہ بے شک ہم سب مسکین ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے وہ بڑے بڑے شاہوں کے پاس نہیں ہے کہ اس در کے گدا دنیا میں اور دنیا ہی نہیں بلکہ خلد کے گھر بانٹتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم تھوڑی دیر میں کوشش کریں گے میرے بھائی ہم نے بھول گیا ہم پہیم ذات کے لیے دعا کے جاتے الہی آمین الہی آمین کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایک کلام کے لیے دوبارہ بھی تکلیز دیں فون کے نزدیک رہیے گا آخری گھنٹہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ امان صلی اللہ محمد و علیہ محمد و عجل فرد ناظرین ایک مختصہ سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم پورا ایک گھنٹہ بغیر بریک کے انشاءاللہ تعالیٰ اس آخری پروگرام کی اختتام تک جائیں گے ابھی تک ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ابھی ہم نے ان سے کلام نہیں سنیں ابھی تک ہم نے جو کوشش کی وہ یا تو ایسے مہمانان جو یہاں سے جا کے دوسرے اداروں میں پڑھ رہے تھے یا پھر ہم نے آنے والی جو نسل ہے اس سے کلام سنیں یا ہمارے سے دور جو فاصلے پر مہمان بیٹھے انہیں سنیں جو اس وقت میرے دائیں بائیں نہائے تھے خوبصورت خوش لہن خوش گلو اور خوش اتوار ذاکرین اہل بیعت بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ آخری گھنٹ ہے ان کے نام اگر اس میں سے ممکن ہو سکا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام احباب جو ٹیلی فون لے کر پاس بیٹھے ہیں دس پندرہ منٹ کے لیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں چلتے ہیں ایک وقفی طرف اور وہ بھی مختصر ناظرین و ناظرین مومینین و مومنات آخری وقفہ کے بعد گدائے اہل بیعت علی شان آپ کے ہر دل عزیز ہدایہ ٹیلی وین پروگرام سبرس لے کر جشن عید زہرہ اور جشن تاج پوشی امام زمان اور ایک حد تک آپ یہ کہہ لیجئے کہ آیام میں جشن عید ملاد النبی کے ساتھ حاضر خدمت ہے بغیر روکے بغیر وقفے آخری لمحات آخری گھنٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نوجوان ذاکر اہل بیعت جو اس میدان میں عمر سے زیادہ سفر طے کر چکے جناب عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں جناب علی عباس صاحب منقبت پیش کرنا چاہوں گا کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھا ہوں کاش ہم سب دور پیمبر میں اٹھا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل پر جہوں کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدر نمی سرکار کے پایا جاتا با خدا قدر نمی سرکار محمد و علی محمد و علی محمد محمد و علی محمد و علی محمد اللہ بدل دیتا مجھے رت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے محمد و علی محمد و علی محمد محمد و علی محمد و علی محمد محمد و علی 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 محمد و عل لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگا جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا اور یا اترتا میں کسی نات کے مصر کی طرح یا اترتا میں کسی نات کے مصر بن کر روبرون کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرون کے میں ان کو ہی سنایا جاتا اور ان کے روزے کی در و بام سجانے کے لیے ان کے روزے کی در و بام سجانے کے لیے روزے میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا روزے میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا ہوتے اس دار کا کسا کوئی نورو فرحان ہوتے اس دار کا کسا کوئی نورو فرحان آج کے دار کے بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دار پیمبر میں اٹھا ہا جاتا اعطو اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وعجل فراجہم ناظرین بغیر وقفہ کے بغیر کسی گنجائش کے نہایت خوبصورت جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں میرے ساتھ آج وہ مہمان موجود ہیں جن کی آج سے اٹھارہ سال پہلے آواز لہن نوحے پاکستان سے ہم چھوڑ کر آئے تھے تازہ تازہ بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خواہوں کو اور دوسرے لوگوں کو ان دنوں اس شہر کے خوبصورت نوجوانوں میں خوبصورت لہن والے نوجوانوں میں جن کا شمارہ ہوتا تھا وہ آج میرے سامنے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہائیت ہی جوہر نامدار جوہر الزاکرین جناس سید سجاد زیادی صاحب قبلہ آج اس جشن کے حوالے سے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجل فراجہم سب سے پہلے دشان نے آپ کا بہت شک کیا مجھے میں لئے عزاز ہے یہ ماشاء اللہ اپنے اچھے پرگام میں آپ نے بلایا بس کام کی مسروف فیاد کے بیسے یعنی کہ میں پہلے آنے سکتا جس کا میں بہت افصوص کروں ہمیں بہت اس میں آپ کی شدہ سے کمینا اور آپ کو ہمارے تمام ناظرین کو قویدہ ہے تاریو جی کی جتنا ہے سٹاف ہے میمبرز ہیں خاص طرح ہمارے گل بھائی ہیں بے شک ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں بے شک آپ نے پہلے کہا کہ واقعی بھائی ہمارے پروڈیوسریں بلکل جس انداز سے انہوں نے پروڈیوس کیا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کو مبارک بات دیتا ہوں بے شک اور سترہ رب العبالبی آری ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اس کا بھی جشن زہرہ جشن عید زہرہ علیہ السلام ہے آج اس کے آپ کو بہت بہت مبارک خیر ملک خیر ملک میں چاہوں گا جو آج یہ میں کہہ حسین و منی و آلہ ملک سبحان اللہ جو آج ازانے ہیں نماز ہیں روزہ سب حج ہیں یہ آج جس کی برے سے ہے میں چاہوں گا کہ اس کی اکلام سے میں شروع کروں سبحان اللہ اکلام امام حسین علیہ السلام کے ذور پیشتہ اللہ 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 محمد و علی محمد و جل فراجہوں حق نبانا میرے حسین کہیں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ مرے حسین کہیں دن منانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا جس کے سائے میں کائنات حسن سبحان اللہ میرے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایسا نانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا تم جسے آسماء سمجھتے ہو تم جسے آسماء سمجھتے ہو شامیانا میرے حسین کا ہے شامیانا میرے حسین کا ہے دن منانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علام جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علام آنا جانا میرے حسین کا ہے سبحان اللہ میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا صلوات اللہ اللہ صلی اللہ حمد آلہ رابطہ ماتم گھرانوں سے رابطہ ماتم گھرانوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے حق نبانا ناصر بھائی کہ سورہ رحمان کی تفسیر کی سبحان اللہ یہ ترانا میرے حسین کا ہے حق نبانا ظاہرن تو خدا کا دین ہے یہ ظاہرن تو خدا کا دین ہے یہ غائبانا میرے حسین کا ہے غائبانا میرے حسین کا ہے دن منانا میرے حسین کا ہے حق نبانا کیا کوئی فیصلہ زمانے میں کیا کوئی فیصلہ زمانے میں ظالمانا میرے حسین کا ہے سبحان اللہ کیا کوئی فیصلہ زمانے میں ظالمانا میرے حسین کا ہے حق نبانا سبحان اللہ شان بھائی کلام تو بہت بڑا ہی ہے یعنی اس کے اشار ہیں اس کو مختصر کرتے ہوئے عطا کیلئے جان لے لو میں دل نہیں دوں گا جان لے لو میں دل نہیں دوں گا دل چھکانا مرے حسین کا ہے یعنی اس کے اشار ہیں یعنی اس کے اشار ہیں میرے حسین کا ہے دل چھکانا سامرا کربلا نجاف جنہ سامرا کر بلا نجاف جنہ آستانہ میرے حسین کا ہے آستانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا تذکرہ صورت نماز و آزان تذکرہ صورت نماز و آزان پنجگانا میرے حسین کا ہے پنجگانا میرے حسین کا ہے پنجگانا یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے دن منانا مجھ میرے حان یہ شعور جو ہے مجھ میرے حان یہ شعور جو ہے شائرانا میرے حسین کا ہے شائرانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے سلام اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و عجل فرجہ ہم بہت خوبصورت بہت خوبصورت ریحان آزمی کا کلام یہ پڑھا سجاد صاحب نے ایک اپنی نظم کا دو باعت پر پڑھ کر میں آج کے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا کہ مسہور کن خیال یہ کتنا حسین ہے مسہور کن خیال یہ کتنا حسین ہے دین ہی حسین ہے حسین دین ہے سجدوں کو طول دے کے محمد نے کہہ دیا سجدوں کو طول دے کے محمد نے کہہ دیا درجہ میرے حسین کا بلند ترین ہے درجہ میرے حسین کا بلند ترین ہے ناظرین و ناظرین مومنوں و مومنات جانے پہچانی شخصیت سبرس سبرس پروگرام میں اکثر میرے ریگولر مہمان اور اپنے یگانا انداز میں یدتولہ رکھتے ہیں کلاسیکل انداز میں پڑھتے ہیں اور دوسروں سے منفرد ہیں شمسو زاکرین محترم جا سید شمس آبدی تمام ناظرین کو اور مومنین کو اور آپ تمام حضرین کو مغارق بات پیش کرتا ہوں آج کے دن کی حوالے سے کیونکہ کافی ہو چکا ہے اور ما شاء اللہ ہمارے ساتھ اور پڑھنے والے ہیں لیکن میں وعدے کے مطابق آپ کے چند اشار میں پیش کروں گا آپ کے کلام سے عطیت اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں کیونکہ مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کلام تو کئی اور پڑھنا تھا لیکن مولا حسین کا پڑھوں گا میں کہ شاہن بھائی کے اشار ہیں یہ چند میں پیش کروں گا میں بھی اس کا وقت نہیں کہ میں لہatem میں پڑھوں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عشق ہوں تیرے عشق میں دیوانا ہوں میں تو عشق ہوں تیرے عشق میں دیوانا ہوں شماعی حضر اکسر پروانا ہوں اور کیسے کیسے نمرود کی آتش میں نہ کودِے عشق دیکھیں آپ کیا شولا بہینی ہے کہ کیسے نمرود کی آتش مناقود اے عاشق کیا علی تیری بلا سے کوئی بھیگانہ ہے کیا علی تیری بلا سے کوئی بھیگانہ ہے شنبہ مزد کے ساتھ میں پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کا پورا کلام پیش کروں گا سلی اللہ محمد و حالی میر تکلوم بطور خاص کلام ہے مولانا حسین کا ذکر کیا تمام سے ہو جائے خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین دل بطول کی دھڑکن علی کلال حسین حسین جیسے کسی کے بھی بالے بے نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے مات نے خود جس کی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام حسین ٹیخthinking کی عبید Billah حسین ٹیخ کے سائے پہ بٹن دیتا ہے حسین ٹیخ کو شیں ٹھیکچ سے کٹ دیتا ہے حسین ٹیخ کو شیں ٹھیکچ سے کٹ دیتا ہے حسین خالق خان کے شفا مسیحہ بھی حسین فیض کا دریا ہے اور پیاسا بھی حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی حسین لاکھوں کے بھاری رہا کے لابی حسین نے اب طالب کے جانش کی طرح اُلٹ کے رکھ دیا مدان آستے کی طرح اُلٹ کے رکھ دیا مدان آستے کی طرح یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر دبیرِ عشق خدا کا انیس ہے شبیر نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے اور مقترز ہے کہ آنا پرست غریبوں کا چارہ ساز حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقارِ آلِ محمد نبی کا ناز حسین سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین کہو یہ میری تکلم میری نماز حسین نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے خیالِ خالقِ اکبر کا ہم خیال ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم سبحان اللہ محمد وعالے محمد وعجل فرجہ ہم ناظرون ناظرات مومنون ومومنات آخر علمات میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ ہم نے جتنا ذکر حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ کا حضرتِ علی علیہ السلام کا حضرتِ امامِ حسین شاہِ کربلا کا کیا یہ تمام ذکر نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتا کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ زمین خلق کی اپنے نور کے دو ٹکڑے کیے ایک میں علی کی شبیہ آئی دوسرے میں رسول کی شبیہ آئی ایک کو نبی بنایا دوسرے کو اس کا وسیع بنایا اور ان دونوں نے اس پوری خائنات کو وہ عطا کیا کہ دنیا میں انسان رحمت للعالمین بن گیا اس رسول کے لیے اس خدا کے لیے ایک نات پڑھنے کی گزارش کروں گا پیش ان کی پیش آمد کے لیے ایک قطع اپنا پیش کرتا ہوں کہ نات لکھنے کا صلح نات لکھنے کا صلح صرف خدا سے پاؤں نات لکھنے کا صلح صرف خدا سے پاؤں حوصلہ آپ کی میں داد و دعا سے پاؤں حوصلہ آپ کی میں داد و دعا سے پاؤں لحد میں میری علی آئیں شفاعت کرنے لحد میں میری علی آئیں شفاعت کرنے حشر میں چھاؤں بھی زہرہ کی ردہ سے پاؤں ناظرین ناظرات اب اس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں کہ اب میں الفاظ سے نہیں کہوں گا آپ اپنے احساسات سے محسوس کیجئے گا کہ آپ کو پروفیسر استاد سبت جعفر یاد آئے یا نہیں آئے انہی کے تیار کردہ انہی کے عطا کردہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد منچسٹر میں ہمارا فخر اور ہمارے سروں کا وہ تاج کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں استاد بے پناہ یاد آتے ہیں اپنی آواز میں اکتا اپنے لہان میں دوسروں سے بالاتر محترم جناب سید علی حسن صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہن بھائی آپ کا بہت شکریہ دائی ٹی وی کا بہت شکریہ تمام سامین کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عید زہرہ مبارک کو بہت دعائیہ نہ آتے ہیں استاد کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم درود پڑھیں اللہ وآمہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے مجھے شان سکندر دے میرے محبود مجھے فقر ابو زر سکندر دے دے محبود مجھے فقر ابو زر دے دے عشق جو تُو نے ایسے قرنی کو بخشا وہ جو مکن تو مجھے اس سے فسوں تر دے دے ماشا اللہ ماشا اللہ تاجور بھی میرے قدموں میں سعادہ دھونے تاجور بھی میرے قدموں میں سعادہ دھونے زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے جن کو سرکار نے بخشا شرپے گویائی جن کو سرکار نے بخشا شرپے گویائی لالو یا قوت نہ دے مجھ کو وہ کم کر دے دے تیرے محبوب نے جو پیٹ پا بادھا اکثر زاہری تر کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا زاہری تر کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے وقت کے مرحب انتر سے نمٹنے کے لیے پھر کوئی فاتح خیبر سا غزن پر پھر کوئی فاتح خیبر سا دے دے سپت جا فر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی یہ در آل پر محبوب دے دے میرے محبوب مجھے فقر ابو ذر دے دے اللہمہ صلی اللہ محمد محمد آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی وین سکرین پر کہ اب میں میسیس خالد جو ہماری نہایت ہی دیرینہ اس ٹیلی وین میں ہر جشن کے اندر کیک ارسال کرتی ہیں انہوں نے یہ مٹھائی کی بکٹ باسکٹ یا یہ مٹھائی کا ٹوکرا بھیجا ہے خدا ٹیلی وین پر تاکہ جشنیں جشن عید زہرہ اور جشن تاج پوشی امام زمان کو جب ہم منائیں تو پھر میں یہ مٹھائی اس ٹوکر میں سلوں اور اپنے تمام پڑھنے والوں کو اس کا مٹھا مو کرواؤں جزاک اللہ جزاک اللہ جناب قبلہ درود کا سہارہ دیتے جائے اللہم صلی اللہ محمد و عجل فراجہم میسیس خالد کا بہت شکریہ خدا تعالیٰ ان کی تمام دلی حاجات پورا کرے سوائے غم حسین کا کوئی غم نہ دے اور ہمیشہ ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرتے دینے دیں کرنے کیا خوصلہ عطا کرائیں ہمارے پاس اس وقت ہمارے آخری اور نہائیت ہی استاد ہم سب کے استاد استاد الزاکرین میری جو سبرس پروگرام ہے اس کے کو ہوسٹ میرے نہائیت محترم ساتھی ناصر باس ولایسہ موجود ہے اس سے پہلے کہ میں انہیں آج دعوت کلام دوں ان کی پیش بندی کے لیے اور اس جشن میں ایک چھوٹا سا اپنی حاضر لگوانے کے لیے اپنے کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں کتاب نرہ عیدری میں سے کہ کہہ کہے ہونٹو پہ ہم اپنے سجال آئے ہیں کہہ کہے ہونٹو پہ ہم اپنے سجال آئے ہیں خوب سجدھج کے تیرے جشن میں ہم آئے ہیں بی بی زیند نے اٹھایا ہے علی اصغر کو جشن زہرہ میں محمد بھی چلے آئے ہیں نور ہی نور امامت سے ہے روشن محفل پھول خود آپ خدا تعالی نے بھیجوائے ہیں پھول خود آپ خدا تعالی نے بھیجوائے ہیں شمر کو کھیج کے دربار میں لائے گیا شمر کو کھیج کے دربار میں لائے گیا نور اے حیدری مختار نے لگوائے ہیں شمر کو کھیج کے دربار میں لائے گیا نور اے حیدری مختار نے لگوائے ہیں حرملہ جیسے بڑے سورما جو بنتے تھے حرملہ جیسے بڑے سورما جو بنتے تھے آج دربار میں چیخیں بڑے چلائے ہیں درے لگنے پہ عمر ساد بھی چلاتا ہے ہمیں جو علم کیا اس کی سزا پائے ہیں رو کے کہتا ہے کہ لانت ہم ملک رے پہ بڑی جس میں بربادی کے دن آج یہ دکھلائے ہیں جس نے بربادی کے دن آج یہ دکھلائے ہیں آج کہتے ہیں جہنم سے ہمارے والے آج کہتے ہیں اب یہ کیا جر ہے کہ آج کہتے ہیں جہنم سے ہمارے والے کیا بچائے تمہیں خود گرد بڑے کھائے ہیں کیا بچائے تمہیں خود گرد بڑے کھائے ہیں ہم سے کیا کہتے ہو دوزخ میں پڑے ہیں ہم تو ہم سے کیا کہتے ہو دوزخ میں پڑے ہیں ہم تو سچ ہر طرح کے مرنے پہ نظر آئے ہیں سن کے اپنوں کی حقیقت سے بھری باتوں کو اشکیہ سارے کے سارے بڑے گھبرائے ہیں اشکیہ سارے کے سارے بڑے گھبرائے ہیں اولی شان جو مختار نے جکڑا ہے انہیں موت کے خوف سے دیکھو بڑا ترائے ہیں خبر پہنچی ہے مدینہ میں شمر مارا گیا پھول بازاروں میں ہر شخص نے برسا آئے ہیں آج کل سوم و رقیہ نے کہا زینب سے آج سجاد بڑے خوش سے نظر آئے ہیں آج سجاد بڑے خوش سے نظر آئے ہیں بعد مدت کے نبی زادیاں مسرور ہوئی خوشوں کے سائے ہر ایک چہرے پہ لہرائے ہیں ناچ لو اٹھو علی والے بنو آج کے دل ناچ اٹھو علی والے بنو آج کے دل آج ہوروں میں بھی سنگیت بڑے گائے ہیں کہہ کہہ ہونٹوں پہ ہم اپنے سجاد آئے ہیں خوب سے دھج کے ترے جشن میں ہم آئے ہیں اللہ 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 صلی اللہ علی محمد و علی محمد و عجل فراجہن خمیشہ کی طرح آپ کے لئے وقت آخری دس منٹ مرد اتنا پروگرام میں تو مٹھائی کھانے اور جشن منانے آہا ہے اب ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ اطا کریں جو ہم سننے کے لئے یہاں پر بچار بیٹھیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں سب سے پہلے تو جتنے حاضرین ہیں اور ہمارے ناظرین ہیں ان تمام کو یہ دن بہت مبارک ہو اور اس دن کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولادِ نرینہ اور احسان ہوتا ہو جو مکروز ہیں ان کے کرز معافی ہیں جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار کے ثبت پیدا کرے مصبب الاسباب خالق اکبر ہمارے ایک دوست ہے تنویر حسن بہت عجیل ہے اور یہ امارے ایک بھائی ہیں تنویر حسن صاحب مومن بھائی ہیں محمد اول محمد کے صدقے میں اور بیماری کربلہ کے صدقے میں انہیں شفاہ کام لوہ عجیلہ صحت اندر استعطا فرمائے اور اسی طرح ہر مومن کے لیے میرے پاس دعائیں ہیں اور چونکہ آج جناب میں سننے آتے پرگرام تو لیشان صاحب میں پھر بھی آپ نے میری حاضری لگوا دی ناظرین اب ہمارے استاد کلامیں استاد پیش کریں گے اور انہی کے کلام پہ آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچے گا عباس آپ کا شمس بھائی آپ کا سجاد بھائی آپ کا علی حسن بھائی آپ کا اور وہ تمام احباب جو یہاں سے پڑھ سے پہلے جا چکے ان سب کا شکریہ اور تمام ناظرین و کارئین سے ہاتھ باندھ کر معذرت کہ آج پھر میں آپ کی ٹیلی فون کالز نہیں لے سکا تین گھنٹے کا وقت لیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اڑ گیا اللہمان صلی علی محمد و علی محمد و عجیل پر آجاؤں اور میری طرح سے خدا حافظ علی شان صاحب بہت شکریہ اور جناب جتنے حاضرین ہیں یہاں سب کا شکریہ تو یہ آپ کی سماعتوں کے نظر کلام تو وہ جو تمام سنا چکے ہیں میں بس ایک جسارت کر رہا ہوں تیرا زہور عزمت ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تیرا زہور عزمت ہے قرآن کی دلیل غیب تیری دلیل خدا باروے حسین باروے حسین لب پہ ہے اللہ جب کی صدا باروے حسین سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ باروے حسین قبلہ تیرا زہور زہور حافظ پڑھے آکے وہ نماز تیرا زہور حافظ پڑھے آکے وہ نماز ایسا بھی منتج ہے تیرا باروے حسین ایسا بھی منتج ہے تیرا باروے حسین باروے حسین گھر گھر سجا ہوا جو عباس کا آدم گھر گھر سجا ہوا جو عباس کا آدم گھر 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 سجا ہے تیرا باروے حسین باہر بہر حسین قبلہ یہ جناب امام زمانہ اس بی بی کی دعا سے کائنات میں آئے اور اس بی بی نے تمام بیٹوں کی موجودگی میں کہا کہ میرا بیٹا مادی باہر فدک کے آکے لینو صلح صلح باہر فدک کے آکے لینو صلح صلح زہرہ کے غاسبوں کو مٹا باہر حسین زہرہ کے غاسبوں کو مٹا باہر حسین باہر حسین زہرہ رخ سے زیران نکاب ہٹا باروے حسین باروے حسین لپے ہے آج کی صدا باروے حسین باروے حسین کی بلے آخری جملہ ممکن بنا دکے سبن نامونکنت کو ممکن بنا دکے نامونکنت کو پانی پے جان نماز بچھا باروے حسین پانی پے جان نماز بچھا باروے حسین باروے حسین باروے حسین باروے حسین باروے حسین باروے حسین باروے حسین